پریز ڈالورڈ آپ سبھی کو جائے مسی کی تو آئیے آج کی ڈیلی ڈیووشن میں ہم سبھی پرمیشر کے ساتھ جڑیں اور پرمیشر سے ہم سب سے پہلے پرمیشر سے ہم پراتھ نہ کریں دھنیوار 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 خداوند اشیر راجہ پربوں کے پربوں راجوں کے راجہ ہم آپ کا دھنیوار دیتے ہیں خداوند اشیر راجہ آپ کو کوٹی کوٹی نمن کرتے ہیں خداوند اور دھنیوار دیتے ہیں پتا کہ آپ نے پربوں جی ہمیں یہ سمیں دیا ہے کہ ہم روز راتری میں آ کر خداوند اپنے پریے بھائی بھائیوں کے ساتھ مل کر خداوند آپ کی اپستیتی میں آپ آئیں پتا ہم آپ کا دھنیوار دیتے ہیں دھنیوار دیتے ہیں خداوند کہ پربوں جی آپ نے اپنا انگرہ مجھ پر کیا خداوند میرے پریوار پر کیا کہ پربوں جی ہم آپ کی انگرہ دوارہ خداوند جیویت ہیں پتا ہم شریر میں ہی نہیں پرو جی ہم آتمک روپ سے خداوند آپ میں جیوی تھے پرو جی ہم آپ کو دھنواد دیتے ہیں کہ خداوند آپ ہمیں پل پل ہماری بلاہٹ کے بارے میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کس لیے بلائے گئے ہیں پتا دھنواد دیتے ہیں پتا پرمیشور خداوند کے ہر پل آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں خداوند ہم آپ کے اس کے پریم کے لیے پرو جی ہم آپ کو بہت بہت دھنواد دیتے ہیں رجی پراتھ ہم انتکرتے خداوند شراجہ جتنے بھی بھائی بہن خداوند اس سمیں ڈیلی ڈیووشن میں خداوند آپ کے سمک اپنا سمر پڑھ کرتے خداوند ہر ایک کو رجی نام بناماشی دیجئے گا پتا آج کا وچن جو خداوند شراجہ آپ کی اور سے ہمیں دیے جا رہا ہے پتا اس میں ہم اپنے آپ کو جانت سکے خداوند کیا ہم کہاں پر ہیں راتھ ہم انتکرتے پتا پرمیشن سبھی بھائی بہنوں کو خداوند آپ کی ادھین کرتی خداوند آپ کے پربتہ میں لاتی ہوں وشیش طور سے میں اپنے کو اپنے پریوار جنوں کو آپ کے ادھینتہ میں لاتی ہوں پتا آپ کا کنٹرول خداوند ہم سب پر ہونے پائے ہماری دہ پرانہ آتم پر پرو جی آپ ہی کا کنٹرول رہے پویترات ماہ ہماری سائطہ کرنا ہم سب کو اپنی بدھی انعیت کرنا تاکہ ہم بدھی کے دوارہ جو پرمیشن نے ہم لوگو یہ بدھی دی ہے پتا اس کے دوارہ پرمیشن کے وچن کے پرکاشن کو ہم لے سکیں رات ہم انتکرتے پتا پرمیشن سارے سیشن میں خداوند آپ کی اپستیتیں ہمارے بیچ میں ہونے پائے پتا اور خداوند شراجہ جب ہمیں وچن کو گرہنے کرتے پتا پرمیشن اسے یہی نہ چھوڑے بلکہ پرمیشن اس وچن کو خداوند اپنے ہردے میں پوری ریتی سے اسے اتار سکیں خداوند آپ کے وچن میں آپ پوری ریتی سے اترنے پائے پتا جیسے کی آپ کہتا ہے پتا کی یدی تم میرے وچن میں بنے رہو گے وچن کو سننے والے ہی نہیں بلکہ اس پر جب چلنے والے بنوگے تو تم میرے چلے کہلہ ہوگے پرو جی میں آپ کا دھنیواد دیتی پتا کہ وچن کے دوارہ خداوند آپ ہم سے بات کرتے ہیں آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پرو جی میں اس پراتھنا کو پویتر آتما کے قوائی میں پرو ایشی مسیح کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 praise the lord جے مسیح کی آپ سبھی کا آج کی daily devotion میں آگرہ مسیح منلی facebook live page پر آپ سبھی کا welcome میں کرتی ہوں اور پرو کو من دھنیواد دیتی ہوں آپ سبھی کے جیون کے لیے کہ آپ سبھی سرکشت ہے آپ سبھی آنندیت ہے praise the lord تو آئیے ہم موچن میں جانے سے پہلے پرمیشر کی مہیمہ میں اس گیت کو گائیں گے اور آپ بھی میرے ساتھ اس گیت کو اپنی اپنی جگہ پر دھرا سکتے ہیں گا سکتے ہیں پرمیشر کی مہیمہ کر سکتے ہیں praise the lord thank you lord تیرستوتی میں کروں آراد نہ کروں دل سے میرے ساتھوں میں تیرا نام رہے میرے ساتھوں میں تیرا نام رہے تیرستوتی میں کروں آراد نہ کروں دل سے دل سے تیرستوتی میں کروں آراد نہ کروں دل سے دل سے جہاں میری نظر جائے وہاں تیری سوتی ہو جہاں میری نظر جائے وہاں تیری سوتی ہو سارے دنیا کا رکھوال تو سارے دنیا کا رکھوال تو اے پربو تو ہی تو سارے دنیا کا رکھوال تو سارے دنیا کا رکھوال تو سارے دنیا کا خوشی اور گم میں ساتھ ہو تیرا پرارم اور انت میں نام ہو تیرا خوشی اور گم میں ساتھ ہو تیرا پرارم اور انت میں نام ہو تیرا میرا جیوان کا میرا جیوان کا سہار تو میرا جیوان کا سہار تو اے پربو تو ہی تو تیر سوٹی میں کروں اراد نہ کروں دل سے دل سے تیر سوٹی میں کروں اراد نہ کروں دل سے 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 Praise the Lord Hallelujah آپ سبھی کو ایک بار پھر سے پربو عشر مسیح میں آپ سبھی کو ہمارا سلام قبول ہو اور پربو کمدہ نواد دے کہ پربو نے ہمیں سمیں دیا کیونکہ پربو کا یہ سمیں بہت ہی انمول ہے میرے پریو کیونکہ ہم منشعے تو اپنے آپ سے پرمیشور کے لئے کوئی سمیں نکالی نہیں پاتے اور لیکن پربو نے سمیں ہمارے جیوان میں نشت کیا ہے کہ ہم پربو کے سممکھا سکیں پربو کو دھنیواد دے سکیں اور پربو اپنے ایسے ہی ارادکوں کو ڈھونڈتا جو آتم اور سچائی سے اس کی اراد نہ کریں Praise the Lord اور آج کا وشے آج کا وشے ہے اور بہت بہت لوگوں کا جنرل یہ question رہتا ہے ہمیں کیا ملے گا ہمیں کیا ملے گا پربو ایشو مسیح کے پیچھے چلنے پر ہمیں کیا ملے گا Praise the Lord اور جو انجان ہے جنہوں نے پربو ایشو مسیح کے بارے میں جانا ہے نہیں جو پربو ایشو مسیح سویم جیون ہے جو انت جیون دینے کے لئے ہمیں تیار ہے ہم جانتے ہیں انت جیون ملے گا پربو پرتوی کی باتیں نہیں کرتا مانوشیہ تو پرتوی کی باتیں کرتے ہیں پربو ہمیشہ سورگ کی بات کرتا ہے پربو نے ہمیں اس مٹی سے رچا ہے اس مٹی سے سب سے پہلے آدم کو کس پرکار سے رچا تھا مٹی سے اس کی رچنا کی تھی اس میں اپنا شواس پھوکا تھا ہمیں آتما دی گئی ہم مٹی کی ہیں اس لئے ہمارا دھیان کہا جاتا ہے مٹی میں جاتا ہے سنسار کی طرف جاتا ہے سنسار کی چیزوں کو لینے ہی میں جاتا ہے اس کے بلا شاؤں میں ہمیں اتنا پسے ہوئے ہیں ہر کام کے لئے ہمارے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ ارے بھائی یہ کیا کریں گے تو کیا ملے گا ہمیں ہمیں ہم میں جیسے تیچر ہوں آپ جانتے ہیں اور آپ میں سے بھی زیادہ تر تیچر ہیں سیسٹر شیلومت جائے سیسٹر کسیم بھا بھی آپ بھی تیچر ہیں اور ہم جانتے ہیں جب ہمارے کالج میں ڈیوٹیز ہوتے ہیں ہماری سرویس کے علاوہ جب ڈیوٹیز ایکسٹر آتی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں ڈیوٹی میں کیا ملے گا ڈیوٹی کے بدلے کتنے پیسے ملیں گے اچھے پیسے ملتے ہیں تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن جب تھوڑے پیسے ملتے ہیں تو ہم تھوڑے سے اداس ہو جاتے ہیں ڈیوٹی تو ہمیں کرنی پڑتے ہیں اس کے عوض میں تو ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے یہ منشعے کا سباب ہے کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں ہمیں کیا ملے گا کیا کریں گے جب ہمیں کام کریں گے یا کوئی ہم سے کچھ کام کروانا چاہتا ہے یا ہم کسی کی help کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ہمارا یہ ہی عدیشہ رہتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا اج ہر ایک منشعے کا ہر کام کے پیچھے یہی پرشن رہتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا یہاں تک کی پرویش مسیح کے پیچھے چلنے والے چیلے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا اور ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں جب متی رچی سو سمچار ہم اس کو متی رچی سو سمچار متی مرکو سلوکہ تینوں میں ہم اس دھنوان ویکتی کے وشے میں جانتے ہیں اور کئی بارہ ہم ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں اور اس کی وشے میں جانتے ہیں کہ وہ ویکتی اتصاہیت تو ہے پربویش مسیح کی پیچھے چلنے کے لئے اور اتصاہیت کیا سب سے پہلے اپنے بینیفٹ کی بات کر رہا ہے کہ میں انہم تجیون کو پراپ کرنے لئے کیا کروں اس کا کوششن تھا اور پربویش مسیح نے کس طرح سے اس کو بتایا کہ تُو پہلے ایسے کرنا ویوستہ کی باتیں بتائی آگیایں بتائی اور اس کو کہہ رہا ہے جانتا ہوں مانتا ہوں تو میرے پر میں اس بات کی گھٹی ہے تو پربویش مسیح کیا کہتا ہے کہ تُو جا کر اپنا جو دھن ہے وہ کنگالوں کو باڑ دے اور وہ اس بات کو نہیں کر سکا کیونکہ دھن کی بات ہے دھن کون باڑتا کوئی نہیں باڑتا ہمیں گھونڈ تو ہے اپنی سیلری پر اپنے دھن دھنوان ہونے پر ہم اس پر بڑا گھونڈ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے اور ہمارے بولنے میں بھی ہمارا گھمن نظر آتا ہے تو جب اس دھنوان وقتی کے سامنے پربویش مسیح نے اُتر دیا وہ کیا ہو گیا وہ اداس ہو گیا اور وہ چلا گیا تب پربویش مسیح اپنے چیلوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ دھنوان وقتی کا سر کے راجے میں پربویش کرنا بہت ہی کٹھن ہے تب وہاں پر چیلے وہاں پر بہت چکت ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں تو پھر کون ایسا منوشے جو سرگ میں پربویش کر پائے گا یہ کس کا اُدھار ہو سکتا ہے یہاں پربویش مسیح ان کو اسی بات سے سمجھاتے ہیں کہ منوشے سے تو ہو نہیں سکتا لگے پرمیشر سے سب کچھ ہو سکتا کیونکہ ہاں منوشے کیا ہیں شریر میں رہ کر شاریدک باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں صرف شریر کو لا پوچانے کی باتوں پر ہی دھیان زیادہ دیتے ہیں اور یہاں پر بھی اس دھنوان وقتی کا بھی یہی اُدھار تھا اس کے پیچھے اس کا یہی موٹو تھا کہ مجھے ملے گا کیا یہاں پر جب پربویش مسیح بتاتے ہیں کہ منوشے سے تو نہیں ہو سکتا ہاں ہم منوشے ہیں شریرک روپ میں ہیں ہم آتمک روپ سے نہیں اس بات کو سمجھ پاتے ہیں پربو آتمہ کی بات کرتا ہے پربو سورپ کی بات کرتا ہے پربو دوسری جیون کی بات کرتا ہے وہ جیون جو کبھی ختم نہ ہو لیکن ہمارا دھیان صرف اس پرتفی کے جیون پر ہمارا دھیان رہتا ہے ہم اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہاں جتنا جب تک ہم جیویت ہیں جتنا ہم اچھے سے اچھا کمالے اچھے سے اچھے جوڑ لے تاکہ بعد میں یہ کام آئے گا بڑھاپے میں کام آئے گا اور جب ہم بڑھاپے میں جو بھی ہم ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے اگر ہمارا موٹو جو ہے وہی وہی دھن ہمارے ان کاموں میں خرچ ہوتا ہے اور یہاں پر جب پربویش مسیح نے یہ بتایا کہ منوشے جو پربویش مسیح دینا چاہتے ہیں وہ ادھار کی بات کر رہا ہے تو ادھار پانے کے لئے منوشے اپنے آپ میں کیا ہے بہت ہی کمزور ہیں بہت ہی نربل ہیں کیوں کیونکہ وہ آتما کی بات تو سوچتا ہی نہیں آتما کی باتیں ہیں ہی نہیں آتما ایک روپ سے اس کا جیون نہیں ہے اور آتما ایک روپ سے وہ کیوں نہیں سوچ پاتا کیونکہ وہ پربو سے بہت دور ہے پربو کے وچن سے بہت دور ہے پانا ہم سب کچھ چاہتے ہیں لیکن ہم پربو کو کے ساتھ سنگتی میں رہنا نہیں چاہتے ہیں ہم زیادہ نہیں رہ پاتے بور ہو جاتے ہم تھک جاتے ہیں ہم نہیں کر پاتے ہم وچن زیادہ نہیں پڑ پاتے لیکن میرے پیو پربو کی سنگتی میں بنے رہنے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ ہم لگاتار وچن پڑے وچن پڑے پرات نہ کرے اراد نہ کرے پربو کے ساتھ جڑنے کے لیے ہم بہت سے بہت سے ایسے ہمارے پاس ہے کہ ہم پربو کے ساتھ جڑنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہاں پر صرف پربیشوری یہ ہے جو ہمیں آتمک روپ سے تیار کرتا ہے پربویشوری مسیح کے ساتھ جب چیلے تھے پربویشوری مسیح نے کس طرح سے انہیں سکھایا کہ دھنوان کا جو دھیان ہے وہ صرف کس پر ہے دھن پر ہے اس کا من کس پر ہے دھن پر ہے وہ دھن کو نہیں بانٹ سکتا آج ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم کیا بانٹ پاتے ہیں کیا پربویشوری مسیح کے نام سے کچھ سیوہ کر پاتے ہیں کیونکہ سیوہ میں پربو کی سیوہ میں تنمندھن ہر ایک چیزوں کی عوشکتہ ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے دورہ ہم پربو کی مہیمہ کیا کر رہے ہیں پرمیشوری راجعہ کو بڑھانے کے لیے کتنا ہمارا یوگدان رہے ہیں یہ تو صرف شاریرک باتیں ہیں لیکن آتمک روپ سے بڑھنے کے لیے آتمک روپ سے گروہ ہونے کے لیے ہمیں وچن میں پرمیشوری کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے پربویشوری مسیح نے تو ہمارے پاپوں کو اپنے اوپر لے لیا ہمارے گناہوں کو لے لیا تاکہ ہم پھر سے پاپ نہ کریں پاپوں کی شمع میں مل چکی جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں جگہ جگہ بائبل بتاتی ہے جہاں جہاں پربویشوری مسیح نے لوگوں کے پاپوں کو شمع کیا اس کے بعد بھی پربویشوری مسیح نے کیا کا پھر سے پاپ مت کرنا پربویشوری مسیح نے ایک بار بلیدان کر دیا ہمارے لیے ہمارے پاپوں کو اپنے اوپر لے لیا کیا پھر سے پربویشوری مسیح کا کوئی بلیدان باقی ہے پربویشوری مسیح یہاں چیلو سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سرم پرمیشور سے ہی ہو سکتا یہاں آپ ادھار پانا چاہتے ہیں انت جیون لینا چاہتے ہیں تو آپ پرمیشوری کی سائطہ کے بینہ آپ نہیں گھر سکتے اور اس کے لیے پرمیشوری کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے یہاں پترس اب یہ بات کہتا ہے کہ وہ دھنوان تو چلا گیا وہ دھن اپنے دھن کو کنگالوں میں نہیں باٹ سکتا تھا اور وہ داسوکر چلا گیا یہاں پترس کیا کہتا ہے یہاں پترس کا سوال ہے مطیر اچیت سو سماچار انیس ادھے کے ستائیس پد میں لکھا ہے کہ دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کے تیرے پیچھے ہو لیے تو ہمیں کیا ملے گا یہ پرشن پترس کا جو آج ہمارا بھی پرشن ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں مسیح میں آدنے میں کیا ملا ہے اب تو کچھ نہیں ملا ہم تو اتنی پراتھنا کرتے ہیں اپنی اتنی دعا کرتے ہیں اتنا پواس رکھتے ہیں فاسٹنگ کرتے ہیں لیکن ہم تو وہی کے وہی ہیں ہمارا جیون وہی کا وہی ہے ہم کہیں انتی نہیں کر پارے جب بھی ہم پرمو میں بڑھتے تو ہمارے دن پرتے دن ہمارے پرابلمز میں ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں ہمیں کیا ملا ہے ہمارے مک سے ہمیشہ یہ شبنا نکلتا ہے ہمیں کیا ملا ہے ہمیں تو کچھ نہیں ملا ہم لوگوں کو بھی سنتے ہیں جو انے وشواسی بھائی بہن ہوتے ہیں جب نہیں نہیں آتے ہیں جب ہم مسیح بنتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملتا ہے آج بھی لوگوں کا سوال جب ستاو کی باتیں آتی ہیں ستانے والوں کیا تمہیں ضرور وہاں سے کچھ نہ کچھ ملا ہے کچھ نہ کچھ پیسے ملے ہیں تمہیں وہاں پہ دھرم پریورتن کر لیا ہے درمانترن کر لیا ہے ان شبدوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ پربو دھرم نہیں بلکہ ہمارے جیون کو پریورتت کرتا ہے ہمارے سبھاؤں کو پریورتت کرتا ہے اور جب ہم اگر ہم میں بھی پڑھتے پڑھتے ہیں بس یہی سوچ رہے تھے جب پربویشو مسیح نے بارہ چیلوں کا چناو کیا اور وہ کام کر رہے تھے پربویشو مسیح نے کہا کہ یہ سب چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لو اور وہ ترند چھوڑ کر پیچھے ہو لیے وہ کچھ جانتے تھے کیا اس وشے میں یا اس سے پہلے انہوں نے یونہ بکتیس مداتہ کے دوارہ کو سنا ہوگا اور وہ سب کچھ چھوڑ کر ترند اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں آج کیا ہم کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو رہے ہیں یہاں پترس کا تو سوال یہ تھا کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے تو ہمیں کیا ملے گا ہم اس کی بات بھی جانتے نا وہ درشانت بھی جانتے اڑاؤ پتر کی جب اڑاؤ پتر واپس آ گیا پتہ نے اسے پھر سے ایکسپٹ کر لیا بہت خوشی کے مارے اس کی بہت آو بھگت کی اور ایک بڑا جشنے کیا اسے دیکھ کر بڑا والا جیلز کرنے لگا ہے بڑا والا کہہ رہے ہیں میں تو تیرے ساتھ رہا ہوں میں تو تجھے چھوڑ کے نہیں گیا میں کام اپنی مانداری سے کر رہا ہوں مزدوری کر رہا ہوں کھیتی باڑی کر رہا ہوں لیکن میرے لیے تو تُو نے تنا بڑا جشنے کیا وہ بھی کچھ اپنے پتہ سے پانے کی لالسہ رکھ رہا تھا کہ چھوٹا والا جس نے تیرے سارے پیسوں کو ککرم میں کھرچ کر دیا ہے وہ واپس آیا تو تُو خوش ہو گیا اور اس کیلئے تُو نے اتنا جشنے کیا لیکن میرے لیے تو تُو نے ایسا کبھی نہیں کیا وہ بڑا بیٹا بھی کچھ پانے کی لالسہ میں تھا لیکن پرویشی مسیح آج جو سوال آج یہ جواب جو دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں کہ ہم منوشے جو کمزور ہیں جو نہیں کر پا رہے ہیں جو اپنے سبحاؤں سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں ابھی لاشاؤں سے باہر نہیں آ رہے ہیں یہ منوشے سے نہیں رہا منوشے اپنے آپ میں سے کمزور ہیں کئی ایسے کام ہیں جو ہم اپنے آپ نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں پرمیشور کی مدد کیا وشکتہ ہوتی ہے اس کی سائتہ کیا وشکتہ ہوتی ہے اور پرویشی مسیح نے ہمیں جاتے سے میں کیا کہا کہ میں جاتا ہوں پتہ سے بنتی کرتا ہوں کہ تمہیں ایک سائق دے گا اور آج وہ سائق ہمارے ساتھ ہے پویتراتما جو چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے کیا ہم پویتراتما سے سائتہ مانگتے ہیں کہ اے پویتراتما میں اپنے صبحوں میں اتنا کمزور ہوں اے پویتراتما مجھ سے یہ بند نہیں پا رہا آپ میری سائتہ کریں آپ دیکھیں جیسی آپ پویتراتما سے سائتہ مانگیں کہ دیکھیں گے آپ کس پرکار سے اپنی پراتھنا کا اتر آپ کو اپنی جیون میں ملے گا جب پترس کا سوال پرویشی مسیح کے سامنے یہ آیا کہ ہم نے سب کچھ تیرے پیچھے ہونے کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا تو ہمیں کیا ملے گا وہاں پرویشی مسیح نے ایک بہت بڑی بات انچیلوں سے کہی آج ہمارے لئے بھی یہی ہے میرے پریوں ہمارے لئے بھی ایک خوش خبری ہے کہ جب ہم پرویشی مسیح کی باتوں کو سن کر اس پر چلتے ہیں اپنی لائف کو پرویشی مسیح کے ایک آرڈنگ ہم بٹا رہے ہیں اس پردھوی پر رہے کر وہاں پرویشی مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نئی اتپتی سے جب منوشی کا پوتر اپنی مہیمہ کے سیاستن پر بیٹھے گا یعنی کہ جب پرویشی مسیح پھر سے اس کا دوسرا آگمن ہوگا اور نیائے کے سیاستن پر بیٹھے گا تو پرویشی مسیح وہاں کیا کہتے ہیں کہ تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو بارہ سیاستنوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ گوتروں کا نیائے کرو گے اسرائیل کے بارہ گوتروں کا نیائے کرو گے جو لوگ پرویشی مسیح کے پیچھے چلتے ہیں جو اسے فالو کرتے ہیں پرویشی مسیح کے پیچھے چلنے کے företے ہم وچن میں پڑھتے ہیں نا کہ پرویشی مسیح کیا کہتے ہیں جو کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے وہ سب سے پہلے اپنا انکار کرے اپنی اچھاؤں کو دبائے اپنے ان سبحاؤں سے اپنے آپ کو پریورتت کرے جہاں ہمارا من پھسا ہوا ہے جو ہمیں پربو کے پاس جانے سے روکتا ہے جو پربو کے وچن پر چلنے کے لیے ہمیں بہت سنگرش کرنا پڑتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو پاتا کیوں اس لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ ہمارا دھیان ہمارا من اس سنسار میں اٹکا ہے اور میشہ کا وچن تو یہ بھی کہتا ہے کہ پریوار جو میں نے تجھے بلیسنگز دی ہے تجھے نوکری دی ہے تجھے اچھا سٹیتس دیا ہے تجھے اچھا ستان دیا ہے یہ سب بھی اگر تُو میرے لیے نہیں چھوڑ پاتا ہے اس کو تُو مجھ سے زیادہ پریفر کرتا ہے اسے پہلی پراثمکتہ دیتا ہے تو میرے یوگیا نہیں پربیشو مسیح کے لیے اس انتی جیون کو پانے کے لیے ہم تب ہی یوگیا بن سکتے ہیں جب ہم اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ جائے سب کچھ اس کے پیچھے چھوڑ کر پیچھے ہو لے اس دھنوان ویتی کی طرح نہیں جس کا جب من تھا دھن پہ لگا ہوا تھا وہ نہیں بانٹ سکتا تھا وہ کیسے بانٹ تھا اسے انت جیون تو چاہیے لیکن اس کے بدلے میں وہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے آج ہمیں سب کچھ چاہیے آج ہمیں ساری پربوکیل بلیسنگز چاہیے لیکن بلیسنگز ہم کون سی مانگتے ہیں سنسار کی شریر کو صرف ہمیں شریر کو صرف کیا کرتی ہے ہمیں سویدہ دیتی ہے آرام دیتی ہے شریر کو آرام دینے کے لیے ہم ایسی سنسارک باتوں کو ہی سنسارک سویدہوں کو ہی مانگتے ہیں لیکن کیا ہم نے پربو سے کبھی یہ پراتھنا کی اپنے گھٹنوں پر آ کر ہے پویتر آتما کردان جو پربو نے ہمیں دیا پویتر آتما تم میری سائتہ کر پربو تیری اپستیتی میرے جیون میں رہے پربو تیری سامرث مجھے مل پائے پربو کہتا ہے کہ جب جب تم نربل ہوتے ہو میری سامرث کے دورہ تم کیا ہوتے بلوان ہوتے ہو جب جب تم کمزور ہوگے جب جب تم وچن کو پر چلنے کے لیے کمزور ہوگے ہمیں ہارڈ تو لگے گا کیونکہ وچن پر چلنے کے لیے سب کو چھوڑنا پڑے گا اپنے آپ کا انکار کرنا پڑے گا اپنے اپنے اس منورنجن کو اپنے ان کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے ان دوستوں کو اپنے ان رشتہ داروں کو اپنے ان لوگوں کو جو ہمیں صرف نیگٹیو باتیں سکھاتے ہیں جو ہمارے کانوں میں صرف نیگٹیوٹی کے جو باتیں ہیں وچار ہیں وہ ہماری ہردے میں ڈالتے ہیں ان لوگوں سے پربو کہتا ہے دور رہو ان سے ہمیں ہٹ کر ہمیں دور ہو کر پربو کی اپستیتی میں رہنا ہے پرمیشور اپنے لوگوں کو چن کر الگ رکھتا ہے تاکہ ہم سنسار کی طرح نہ بن پائیں سنسار جیسے ہمارے سنگتی ہمارے جیون میں نہ آنے پائے پربویشو مسیح کے پیچھے چلنے کارت یہ ہے کہ ہم اپنے لائف میں صرف پربو کو ہی پہلا سان دے کیا ہم پربو کو اپنے لائف میں پہلا سان دیتے ہیں کیا ہم صرف جب ہم پروبلمز میں آ جاتے ہیں کیا ہم تب ہی بس پربو کو یاد کرتے ہیں سب کو چھوڑ کر نہ کھانا پی نہ یاد رہتا ہے نہ کوئی دوست نہ رشتے داری کچھ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا نہ ہمیں گھر کی کوئی پرواہ ہوتی کی کھانا بنایا کی نہیں بنا بچوں کا کیا ہو رہا ہے نوکری کا کیا رہا چھٹی پہ چھٹی ہم لیتے ہیں جب پروبلمز میں آ جاتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں جب ہسپیٹلائز ہو جاتے ہیں تب ہمیں کچھ بھی نہیں سوچ پڑتا صرف ہم جلدی سے کیا کرتے ہیں چنگائی پانا چاہتا اور پربو کو یاد کرتے ہیں کہ پربو تو مجھے جلدی سے چنگائی دے اس سے ہم پربو کو یاد کرتے ہیں پربو کیوں پستیتے میں ہمیں نرانتا رہنا وہ کہتا ہے جاگتے رہو اور پراتھنا کرتے رہو نتے پراتھنا کرتے رہو نتے پراتھنا لگاتار لگاتار پراتھنا کرنی ہے لگاتار پراتھنا کرنے کا مطلب یہ نہیں میرے پیو کہ ہم ایک کمرے پر بیٹھ کر اس میں ہم چوبیس گھنٹے اس میں رہے نہیں ہمیں پراتھنا پربو سے کیسے پراتھنا کرتے ہیں پربو سے ہم سمپل بات کرتے ہیں جیسے بچے اپنے ماتا پتا سے بات کرتے ہیں اسی طرح سے ہم پربو سے بھی ہم باتیں کر سکتے ہیں پریز دی لڑ اور ہم چلتے پھرتے ہم اپنا کام کرتے ہوئے ہم اندر ہی اندر پربو سے بات کرتے ہیں جس سے پراتھنا کرنا پراتھنا کیا کہا ہے جب ہم کسی نہ کسی کام میں یا بات میں ہم پربو کو یاد کرتے ہیں پریز دی لڑ پر میرے شکا وچن آگے کیا کہتا ہے کہ لوکا بائیس کو جب ہم پڑے ہم لکھا ہے تم وہے ہو جو میری پرکشوں میں لگاتار میرے ساتھ رہے اور جیسے میرے پتا نے میرے لئے ایک راجے ٹھہرایا ہے ویسے ہی میں بھی تمہارے لئے ٹھہراتا ہوں تاکہ تم میرے راجے میں میری میز پر کھاؤ پیو پر سیہاسنوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ گوتروں کا نیائے کرو پترس کے پرشن کا جواب آج ہمارے بھی پرشن کا جواب یہ ہے کہ ہم پربو یشی مسیح کی پیسے جب چلتے ہیں تم ہمیں کیا ملے گا ہم جب سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ تیار کر کے اب سب کچھ چھوڑ کر مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بار چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی نوکنیوں کو چھوڑ کر ہم صرف پربو کی باتوں کو یا پربو کے وچنوں پر ہم پورا دھیان دیتے ہیں کہ پربو نے تو ہمیں پریوار دیا ہے پریوار کے پرتیبی ہمارے کارے ہیں سماج سیوہ جو ہمیں دیئے اس کے پرتیبی ہماری ذمہ داری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پربو کو کتنا ستھان دیتے ہیں سب ملکر یہ بات ہے کہ ہم پربو کو پہلا ستھان دیتے ہیں نہیں دیتے کہ پربو کا وچن کہتا ہے کہ جو کوئی ماتا پیتا بھائی بھین کسی کو بھی مجھ سے زیادہ ستھان دیتا ہے وہ میرے یوگی نہیں وہ میرے یوگی نہیں لیکن پرمیشو کا وچن کہتا ہے جو میری پرکشاوں میں لگاتار میرے ساتھ رہے اپنے چیلوں سے کیا بات کرتا ہے جو چیلے لگاتار پربو کے ساتھ بنے رہے پرمیشو کیا وچن کہتا ہے کہ جس پرکار سے میرے پتا نے میرے لئے ایک راجے چھرایا ہے ویسے میں بھی تمہارے لئے چھرا راتا ہوں تاکہ تم میرے راجے میں میری میز پر کھاؤ پیو سیاستوں پر بیٹھ کر زائل کے بارہ گوتروں کا نیائے کرو اتنا بڑا عدھکار پربو پترس کو اس کے پرشن کا جواب دیتا ہے پرمیشو کیا وچن کہتا ہے کہ جو جائے پائے میں اسے اپنے ساتھ اپنے سیاست پر بٹھاؤں گا پریز ڈالورڈ جو جائے پائے کس میں جائے پانی ہے اپنے سبھاؤ پر جائے پانی ہے اپنے بری سنگتی پر جائے پانی ہے اپنے اس کڑواہٹ پر جائے پانی جو ہم دوسروں کے لئے بولتے ہیں اپنے اپنے شبدوں پر ہمیں جائے پانی ہے اپنے بولنے چان لیں اپنے اٹھنے بیٹھنے پر ہمیں جائے پانی ہے جو گھمڈ ہم کرتے ہیں جو وناش کا کارن ہے اس پر جو ہم جائے پا لیتے ہیں پرمیشو کبچن کہتا ہے اسے ہی میں اپنے سیہاسن پر بٹھاؤں گا پریز ڈالورڈ سیہاسن پر بٹھانا پرمیشو کے ساتھ سیہاسن پر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے سورغ میں پرویش کرنا انت جیون کو پراب کرنا انت جیون جو کبھی ختم نہ پرویشو مسیح کا پرکاشت واقع جو یہنہ کے دورہ لکھا گیا یہنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سیہاسن دیکھے سیہاسن دیکھا نہیں سیہاسن دیکھے اور ان پر لوگ بیٹھ گئے اور ان کو نیائے کرنے کا ادھکار دیا گیا پریز ڈالورڈ پرویش مسیح جو اپنے چیلوں کو بتا رہے ہیں کہ جب میری باتوں کو تم مانو گے میری باتوں کو سن کر اس پر چلو گے میرے پیچھے ہونے کے لئے خروس تمہیں اٹھانا پڑے گا خروس اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہمیں دکھ اٹھانا پڑے گا لوگوں کی باتوں کو سن پڑے گا لوگوں کی ان تانوں کو سہنا پڑے گا اس ستاؤں کو سہنا پڑے گا جو ہمیں پربو کے پاس جانے سے روکتی ہے ہمارے ہمارے ورد ننداؤں کو سہنا پڑے گا مطلب میں لکھا مطلب پانچ میں دھنے وہ جو میرے کارن ستائے جاتے ہیں دھنے وہ جو میرے کارن اپمان سہتے ہیں دھنے ہو تو جب میرے کارن لوگ تمہیں تمہارے ورد جھوٹی باتیں کہہ تمہیں بندی گرہ میں ڈالیں دھنے ہو تو پربو کہتا ہے بلیس جو پربو کے کارن ستائے جائیں پربو کی نام کے کارن ستائے جائیں ستاؤ مارکیٹ کا ستاؤ ایک شبدوں کا ستاؤ شبدوں کے دورہ جب ہم دوسروں پر وار کرتے ہیں اس ستاؤ کو بھی ہم سن کر جب ہم جواب نہ دیں شان تر ہیں پربو کہتا ہے کوئی عدکار دیا گیا ہے کیونکہ پربو کا وچن کہتا ہے کہ میرے نام کے کارن سب لوگ تم سے بیر کریں گے پربو دشمنی رکھیں گے بیر کریں گے کئی بار ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم اپنے بھائی بہنوں کے بیچ میں پربو کا نام لیتے ہیں تو کس طرح سے وہ آپس میں نندہ کرنے لگتے ہیں جب ان کے ہام اہام نہیں ملاتے جب ان کے غلط کاموں میں ان وال نہیں بیر سے بھرے ہیں پرمیش کا بچن کیا کہتا ہے کہ جب لوگ تم سے بیر کریں گے پرانتو جو انت تک دیر زرے گا یعنی ان شبدوں کو سن جب ہم جواب نہیں دیں گے شانت رہیں گے ان کے لئے پرات نہ کریں گے پرمیش کہتا ہے جو انت تک دیر زرے گا اسی کا ادھار ہوگا آج ہم ان پرشن کو جو ہمارے منوں میں ہے کہ ہمیں کیا ملا ہمیں انت جیون دینے کے لئے تیار ہے ہمیں سنسار کی وسطوں پر دھیان نہیں ہمیں سور یہ وسطوں پر دھیان دینے کی اشکتہ ہے جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہن یا پتہ یا مات یا لڑکے والوں یا کھیتوں کو میرے نام کے لئے چھوڑ دیا ہے اس کو سو کنا ملے گا اور وہ انت جیون کا عدھکاری ہوگا پیز اللہ وہ انت جیون کا عدھکاری ہوگا کیا ہم نے پرمو کے نام کے کارن کیا ہم نے اس سنسار کے لوگوں کی اس اپمان کے شبتوں کو سنسار کی باتوں کو کیا ہم نے گوڑا سمجھ لیا ہے جیسے کہ میں اپنے پرمو ایشیو مسیح کی پہچان کی اتمتہ کے کارن سب باتوں کو ہانی سمجھتا ہوں یعنی کہ اس سنسار کی چیزیں جن کے پیچھ ہم دن رات دوڑتے ہیں دن رات لگی رہتا وہ صرف ہمیں ہانی دینے کی کیونکہ وہ ہمارے لیے پرمو کے پاس جانے کی کیا ہیں بادک ہیں وہ ہمیں وہاں پر نہیں پہنچ رہتا لیکن پولوس کہتے ہیں یشیو کی پہچان کی اتمتہ کے کارن کی یشیو کی پہچان کو جان گیا آج شاید ہم پرمو کی پہچان کو نہیں جان پا رہے ہیں اگر ہم جان گئے ہوتے تو ہمیں لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہم پہلے رکھتے ہیں پرمو کو بعد میں رکھتے پہلو جس پرکار سے کہتا ہے کہ میں یہ مسیح کی پہچان کی اتمتہ کے کارن سب باتوں کو ہانی سمجھتا ہوں جس کے کارن میں نے سب بستوں کی ہانی اٹھائی اور انہیں کوڑا سمجھتا ہوں جس سے میں مسیح کو پرابط کروں یعنی کہ پرابو کو پانے کے لیے مسیح کو فالو کرنے کی اس کو ہم بڑی شانتی پروا پرمیشو کی سامر سے اسے جب ہم سہتے رہتے ہیں پرمیشو کیا کہتا ہے جیسے کہتا ہے کیوں کرتا ہوں کیوں ہانی سمجھتا ہوں تاکی میں مسیح کو پرابط کر سکتا پرمیشو پرمیشو مسیح نے پترس کو پرمیشو پرمیشو سکتا ہے اور اس کے لئے ہمیں پرمیشو سے سامر ماغنے کے شکتہ ہے پرمیشو کے وچن کی سامر کو پانے کی شکتہ ہمیں پویتر آتما کے دورہ سامر پائے گی جو پویتر آتما پربو نے ہمیں ساہیق کے روح میں دیا ہے اس کے دورہ ہم سب کچھ کرنے پائیں گے کیونکہ پویتر آتما جو پربو نے ساہیق کے روح میں دیا ہے شاید ہم نہیں پیچان پاتے کہ پویتر آتما پربو نے جو ہمیں دیا ہے اس کے دورہ ہم کیا نہیں کر سکتے پریز کی طرح ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کیا ملے گا پربو اس کے بدلے میں ہمیں انت جیون دینے کے لئے جب ہم اس کے ساتھ لگاتار چلتے رہیں چاہے کتنی آجائے چاہے کتنی آدھی آجائے چاہے کتنا طوفان آجائے کسی بھی پرابلم کے روح میں ہمیشور کی سامرد ان پرابلم سے نکالنے کی ہمیں وہ سامرد دیتا کیونکہ پربیش کا چن کہتا ہے کہ پربو کی سامرد ہماری نربلتہ میں کیا ہوتی ہے سدھ ہوتی اس کی سامرد کے دورہ ہی ہم اپنی کمزوریوں میں اپنی پرکشاؤں میں اپنے ان ستاؤں میں ہم کیا سکتے ہیں جائے پرابٹ کر سکتے ہیں پرمی شور آپ سبھی کو بہت آشیج دے اور پربو سے آئی پرابٹ نہ کریں دھنی 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 سمی کے لئے آج آپ نے سکھایا کہ ہم یہ سوچ پیچھے چلنے سے ہم کیا ملے گا پربو مسی کیا کو ہم اپنے لائف میں سب سے آخر سان دیتے ہیں لیکن پربو آپ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ جس بھی کسی چیز کو پراثم سان دیتا ہے وہ میرے یوگ نہیں خدا دیش و راجہ ہم آپ سے پراثم انتی کرتا ہے پتا ہم آپ کے پیچھے چلنا چاہتے خدا ہم بھرے پتا ہر پرکشاؤں میں ہر ان کاموں میں باتوں میں آپ کی ورود میں آتی خدا دیش و راجہ آپ کے نام جہاں آپ ہیں پتا پراثم انتی کرتے آج سب کے جیون میں آشیش کا کارن ٹھہرے پتا آج کی وچن کے دوارہ خدا دیش نہ ہو کیونکہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے پتا پرمیش آپ کا دیا ہوا ہے خدا و ہم میں ایسی کیوں یوگیت نہیں کہ ہم اپنے آپ سے کچھ لے سکیں پتا آپ کی سامرط آپ کی انگرہ ہے کہ دوارہ خدا ہمارے جیون ہے پتا اور یہ جیون خدا دیش راجہ جس دیش سے خدا آپ نے اس پرتی پر میں رکھ سانسار میں رہ کر سانسار کے صدرش نہ بنے بلکہ ہمارا جیون آپ کی مہیوہ کے لئے استعمال ہونے والا برگ سکھے پتا جتنے بھائی بہن خدا اس سمیں آپ کی اپسترتی میں پتا ہرے کو آشیش دیں خدا آج کا وچن آرے کے جیون پر نقش ہو سکے اور جتنے بھی بھائی خدا آف لائن اس وچن کو سنتے خدا یہ وچن خدا ان کے جیون میں آشیش کا قارن ٹھہرے وہ یہ جان سکے جیسا آپ نے کہا کہ جب ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر رہنے کیلئے خدا ان سب پر سامنا کر سکے پر آج کی رات رہی پیار مٹھی نیم دیجئے صبح کا پرکاش دکھائیے گا تاکہ خدا اس نئے دن میں خدا اپنے جیون سے آپ کے نام کی مہیمہ کر سکے پر جمعہ سپرات نکو پویتر آتما کی قوائی میں پر رات آٹ بجے کیا نام سارا بیبی سارا جون پرمیشر کے کلاب کو ہمارے بیچ میں باتے گی اور آپ ضرور اس میں لائیو آئے جھوڑے آپ تاکہ آپ اس چھوٹی بچی کے مخ سے پرمیشر کے وچن کو کس طرح سے شیئر کرتی ہے اس کے بولنے کے دورہ آپ دیکھ سکتے کہ ہم بڑے بھی وچن کو اتنا شیئر نہیں کر سکتے جس پرکار سے وہ بیٹی جس پر پرمیشر کے کلام کو پرمیشر کی سامرد کے دورہ پویتر آتما کی سائط تاکہ پرمیشر کے وچن کو شیئر کرتی ہے اپنی چھوٹی بیٹی کو اپنی ہمیں اپنے پراتھ میں وشیش طور سے یاد رکھ تاکہ پرمیشر کے بچن کی سیوک نیرند تر ہم اپنی جیوان سے کرنے پائے پریز ڈالورڈ جے مسیح